میرے بچے تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ میں مر جاؤں گی لیکن اس انسان کو بنا بھائی قبول نہیں کروں گی دیکھنی ہے دادی کتنی نفرت ہے ان کو مجھ سے اسی لیے میں خود خوشی کرنے جا رہا تھا سارا چپ رہا ہوں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ اس بھانڈے کے پھوٹنے سے پہلے پہلے تمہاری شادی ہو جائے لیکن تمہیں تو نوکری کا بہت سوار تھا اب کون کرے گا تم سے شادی امی خدا کا واسطہ ہے ابھی شادی کی بات مت کریں کیوں کیوں نہ کروں تم ذمہ داری ہو میری میرے بات کون پوچھے گا تمہارا باپ تو دوسری شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ نے یہ راست شپایا کیوں ہم سے اور یہ جانی یہ اببہ کا بیٹا ہے آپ یہ بات جانتی تھی لیکن پھر بھی ہم سب کو دھوکے میں رکھا آپ نے آخر کیوں تم مجھ سے سوال پوچھ رہی ہو مجھ سے میں اتنے سالوں سے اس راز کو اپنے سیوے میں دفن کر کے بیٹھ ہی ہوئی ہوں تاکہ سب کا بھلا ہو ارے خاک بھلا کیا اپنی گھر میں میرا فوتا نوکر بنا کے رکھا سوچ سوچ کے مجھے شرمی گی ہوتی ہے دیکھ لیا آپ نے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوا ہے ارے بھئی آپ اس میں لڑنا بند کروا مجھے اس شکیل کے بچے سے پوچھنے دو کس نے کیا کیا ہے آگ لگا کے خود بھاگ کیا ہے سلام لیکم اممہ جان سب خیریت ہیں نا وہاں یہاں بم پھاڑ کر ہمارے سر پر خود بھاگ گئے ارے اممہ جان میری ایک ضروری میٹنگ تھی وہ ہم اپنی پروڈک کو اٹھنلاشن مارکٹ میں لانچ کر رہے ہیں نا تو اسی سی سے میں میٹنگ تھی بھار میں جائیں تمہاری میٹنگ اور پروڈکٹس تم نے ہمیں چاہیے کیا ہے صرف تمہیں اپنی سکن کا خیال ہے اور کاروبار کا باقی فیملی جائے بھار میں آئی اببا جان اوہ ناراض ہو گئی چلو کوئی بات نہیں منالوں گا میں انہیں ضروری میٹنگ تھی ساہر دادی میں نے شناختی کارڈ بھی برمان ہے ہاں بٹے کیوں نہیں ضرور بنے گا شناختی کارڈ تمہارا اور میں نے پڑھنا بھی ہے ہاں کیوں نہیں بلکل تمہیں پڑھائیں گے ہم مگر اب تمہاری سکول کی عمر تو رہی نہیں لیکن سارا تمہاری بہن پڑھائے گی تمہیں کیوں سارا مجھ سے اس انسان کیلئے کسی بھلائی کی امید میں ترکھے گا آپ کوئی بات نہیں بیٹے تم دل چھوٹا نہ کرو ہم ٹیوٹر رکھ لیں گے ٹھیک ہے